ہلو ایپری وان ویلکم چو لرننگ سائنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرمی لیول آج ہم دیکھتے ہیں کی فرمی لیول ای ایف کتنا ہوتا ہے فرمی لیول کا انرجی سب سے پہلے ہم نمبر ڈینسٹی آف الیکٹرونز لکھیں گے جو کی ہم نے پہلے نکالا تھا وہ ہمارا برابر ہوتا ہے 2 پھر آتا ہے 2 پائی ایمی سٹار کے ٹی ایچ سکوئر ہول پاور 3 اسٹو 2 پھر ہمیں لکھنا ہے ایکسپوننشل آف ای ایف مائنس ای سی اپون کٹی ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا نمبر ڈینسٹی آف الیکٹرونز اسے سیملر وے میں جو نمبر ڈینسٹی آف ہولز ہے وہ ہمارا برابر ہوتا ہے اوپر ہم نے نکالا ہے ٹھیک ہے 2 2 پائی ایمی سٹار کے ٹی ایچ سکوئر ہول پاور 3 اسٹو 2 پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے ایکسپوننشل ای وی مائنس ای ایف اپون کٹی تو یہ ہے ہمارا نمبر ڈینسٹی آف الیکٹرونز اور نمبر ڈینسٹی آف ہولز انٹرنسک سیمی کنڈکٹر میں جو نمبر ڈینسٹی آف الیکٹرونز ہے وہ نمبر ڈینسٹی آف ہولز کے برابر ہوگا تو اس کو ہمیں لکھنا ہے این ای جو ہے وہ ہمارا ان ایچ کے برابر ہوگا یعنی کہ یہ جو ٹرم ہے ہمارا ٹو ٹو پائی ایمی سٹار کے ٹی ایچ سکوئر ہول پاور 3 اسٹو ٹو ایکسپوننشل ای ایف مائنس ای سی اپون کٹی وہ ہمارا برابر ہوگا ٹو ٹو پائی ایم ایچ سٹار کا سکوئر ایم ایچ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا ماس آف ہولز ہے ایفیکٹیف ماس آف ہولز تو ایم ایچ سٹار کے ٹی ڈیوائیڈ بائی ایچ سکوئر ہول پاور 3 اسٹو ٹو پھر ہمیں لکھنا ہے ایکسپوننشل ای وی مائنس ای ایف اپون کے ٹی ٹھیک ہے این ای اور این ایچ برابر ہے تو یہ دونوں ٹرم بھی برابر ہوگا اب یہاں پر یہ جتنے بھی ٹرمز ہے اس کو ہمیں کینسل کرنا ہے تو ہم کینسل کریں گے ان سارے ٹرمز کا اگر ہم سائٹ چینج کریں گے تو وہ ڈیوائیڈ میں آ جائے گا اور اس والے ٹرم کو کینسل کر دے گا ٹھیک ہے تو بچے گا یہاں پر ایم ای سٹار ہول پاور 3 اسٹو ٹو ایکسپوننشل ای ایف مائنس ای سی اپون کٹی وہ ہمارا برابر ہوگا ایکسپوننشل ای 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 اپون کٹی ایکسپوننشل ای 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 اپون کٹی ہمیں لکھنا ہے اور یہ جو ایکسپوننشل والا ٹرم ہے اس کو ہمیں ڈیوائیٹ میں لے کر جانا ہے تو آئے گا exponential of ev minus ef upon kt اور وہ ہمارا برابر ہوگا mh star whole power 3 is to 2 mh star whole power 3 is to 2 کے اس کا سائٹ چینج کیا ہے تو ہم لکھیں گے exponential of ef minus ec upon kt اس کو ہمیں اوپر لے کر جانا ہے تو یہ جو ہے minus بن جائے گا پلس کے جگہ پر ٹھیک ہے اس کا جو bracket کے اندر term ہے اس کا سائٹ سائن چینج ہو جائے گا یہ جو bracket کے اندر term ہے اس کا سائن چینج ہو جائے گا تو اس چیز کو ہمیں دیان میں رکھنا ہے اور وہ ہمارا برابر ہوگا mh star divided by mh star whole power 3 is to 2 کے پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہے اس کا سائن چینج ہوگا یہ negative بنے گا یہ positive ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں کرنا ہے when the bases are same powers are added ef minus ec پھر minus ev plus ef آئے گا اور divide میں ہمیں لکھنا ہے kt وہ ہمارا برابر ہوگا mh star me star whole power 3 is to 2 کے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا ef ہے وہ دو ہے تو یہاں پر آئے گا 2 ef پھر ہم لکھیں گے negative of ec پھر ہم لکھیں گے negative of ev divided by kt اور وہ ہمارا برابر ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں کو پلس کیا ہے mh star divided by m e star whole power 3 is to 2 کے پہلے والے پیچ پر جو last equation ہے اس کو میں لکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم continue کریں گے exponential of exponential of 2 ef minus ec minus ev divided by kt جو ہے وہ ہمارا برابر ہوگا mh star divided by m e star whole power 3 is to 2 کے taking log on both sides دونوں side پر ہم لگاریثم کا use کریں گے تو لگاریثم of exponential of 2 ef minus ec minus ev upon kt جو ہے وہ ہمارا برابر ہوگا logarithm of mh star divided by m e star whole power 3 is to 2 کے یہ log اور exponential جو ہے وہ ایک دوسرے کا inverse ہے تو cancel ہو جائے گا bracket کے اندر بچے گا 2 ef minus ec minus ev upon kt یہ جو power میں 3 is to 2 ہے اس کو ہم log کے آگے لکھ سکتے ہیں تو 3 is to 2 log mh star divided by m e star آئے گا log x power m جو ہے وہ m log x کے برابر آتا ہے وہی والا formula ہم نے یہاں پر use کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس kt کا side change کریں گے تو وہ جو ہے اس side آ جائے گا تو 3 is to 2 kt ہمیں ملے گا یہاں پر پھر اس کے بعد یہ جو ec اور ev ہے اس کا ہمیں side change کرنا ہے تو ہمیں ملے گا ec plus ev ٹھیک ہے پھر یہ والا term بھی آئے گا 3 is to 2 kt log of mh star divided by m e star پھر یہ جو 2 ہے اس کو ہمیں divide میں لکھنا ہے تو ec plus ev divided by 2 plus 2 to the 4 3 is to 4 kt log of mh star divided by m e star آئے گا now اگر ہمارا mh star اور m e star equal ہے تو یہ دونوں cancel ہو جائے گا 1 بچے گا ٹھیک ہے تو log of 1 جو ہے وہ ہمارا 0 کے برابر آئے گا یعنی کہ یہ جو پورا term ہے وہ 0 ہوگا ٹھیک ہے یہ جو log والا term ہے 0 into anything 0 بچے گا صرف یہ والا term ef ہمارا برابر ہوگا ec plus ev upon 2 وہی سیم چیز بک میں لکھا ہے یہاں پر بک میں لکھا ہے intrinsic semiconductors کے لیے جو number density ہوتا ہے electrons کا e لکھنا ہے سبس کریم میں ٹھیک ہے اور جو number density ہوتا ہے holes کا وہ دونوں equal ہوگا تو nc کا value ہم نے پہلے نکالا تھا اس کو لکھیں گے nh کا value پہلے نکالا تھا اس کو لکھیں گے cancel کریں گے تو یہ terms بچے گا یہ exponential کا side change کرنا ہے m e c نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا side change کرنا ہے تو یہ equation ملے گا دونوں side پر log use کریں گے log exponential cancel یہ والا term ہمیں ملے گا kt کا ہمیں side change کرنا ہے پھر اس کے بعد e c اور e v کا side change کرنا ہے two کا side change کرنا ہے تو ہمیں یہ والا equation ملے گا mh اور m e جب equal ہوتا ہے تب log of one ہمیں ملتا ہے جو zero ہوگا تو e f ہمارا برابر ہوگا e c plus e v upon two گ ہمیں یہ پتا چلا کہ mh star اور mc star equal ہوتا ہے تب جو fermi level ہے جو بھی temperature ہو یہاں پر کوئی temperature والا term نہیں ہے وہ جو ہے valence band کے top اور conduction band کے bottom کے exactly بیچ میں لائے کرتا ہے جب ki اگر mh star greater of hole زیادہ ہوگا mass of electron سے effective mass تو fermi level جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف چلا جائے گا بیچ میں سے ٹھیک ہے جیسے ہی temperature increase ہوگی کیونکہ یہ temperature والا term بچ جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اوپر جائے گا جب temperature ہمارا zero kelvin کے